بسوکلین کی پیاری جنتہ کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں آدھا و نمستہ کہتا ہوں کوویٹ کی بیماری کا سکنڈ ویو بڑی تیزی کے ساتھ بسوکلین کی جنتہ کو اپنی آرڈ میں لیا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے آن ریپارٹ اور آف ریپارٹ کی اموات ہو رہی ہیں ڈیت کریشو بڑھ رہا ہے جس سے عوام میں بہت زیادہ خوف کی کیفت پیدا گئی ہیں عزیز ساتھیوں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ عیشور جس کو جندہ رکھنا چاہتا رکھے لیکن احتیاط کرنا ہمارے اختیار میں ہے کوویٹ سے مرنے والا بہت اپنے آپ کو شرمندہ کا محسوس نہ کریں سماج میں دیکھنے کوئی آ رہا ہے کہ جو کوئی ویکتی کوویٹ سے مر رہا ہے کوویٹ سے تو یہ کوویٹ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو اس میں مرنے والوں کی مطالق غلط خیال نہ کر جائے جس طرح سے کامن میں مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو این امکان ہے کہ سلسلے میں مرنے والے کے لیے کوئی چیز کے لیے ایسی کوئی محیوب بات نہیں رہے گی اب کیونکہ اکات آدمی مر جاتا ہے تو وہ محیوب سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو تعداد لاکھوں کی تعداد ہو جا رہی ہے تو اس معاملے میں ہم اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں اللہ علیہ وسلم اگر اuchی کوئی سے مرنے والے لوگ آپ وگررار اس کے پاویٹ سے مرنے والے کے لیے ضرور نہیں ہے ایک ہافی خوف بنید سنوے کے س试 اگر ائڈمٹ ہو جاتا ہیں ایک اوڈ ہی تو ویٹ کے لیپارڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈیت باڈی نہیں ملے گی میں آپ کو اپنے باوستوخ ذرا سے کہتا تھا ہوں کہ گورنمنٹ سے کوویٹ کے آن ریکارڈ مرنے والوں کو کے اندر بھی آپ کو ڈیت باڈی آپ کے ہینڈ ایور کی جائے گی لیکن سرت یہ ہے کہ آپ اس کو پروٹوکال مینٹین کرتے ہوئے اس کی تطفین کا عمل کو انجام دیں یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو ڈیت باڈی ہم کو نہیں دیتی یہ تصور دماغ سے نکال دیجئے دوسری بات کہ اس میں مرنے والوں کے گھر کے آتراف میں دوسری جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کروائے اب یہاں جو ہے کوویٹ کے ٹیسٹ کرانے میں بہت بڑی کم سنکھیا ہے روزانہ کا ایوریج ہمار پاس سو دیڑ سو لوگوں کی کوویٹ ٹیسٹ بسو کلیان میں ہو رہی ہے جبکہ شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی کوویٹ ٹیسٹ ہو رہی ہے بسو کلیان میں ایوریج ان آف ستان کم سے کم روزانہ پانچ سو ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کرا رہے جب انداز لگتا ہے جو سمٹمس آ رہے ہیں وہی لوگ آگے ٹیسٹ کرا رہے ہیں لیکن اب اس وقت جس گھر میں بیتویری ہے وہاں کے سراؤنڈنگ والے لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ دوسرے لوگ سرکشیت رہ جائیں اور جو ہی فیوری طور پر آپ کو ٹیسٹ میں پاؤزیٹیو آتا ہے تو آپ ہوم ایسولیشن میں رہے کر بھی علاج کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں جائیں گورنمنٹ میں اپنے گھر میں رہ کر بھی علاج کر سکتے ہیں چوبیس تاریخ کی ریپورٹ بس اکلیان کی ہے پانچ سو پائی ہندیڈ نینٹی نائن لوگ جو ہوم ایسولیشن میں پاؤزیٹیو ہونے کے باہت گھر میں رہ کر ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ میں صرف چوبیس لوگ اڈمیٹ ہیں پرابیٹ ہاؤسپٹل میں پس آٹھ لوگ اڈمیٹ ہیں تو یہ اس طرح سے جو ریشو بتا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو علاج کرانے ہیں ابتدائی ٹائم میں دس آٹھ دن تک دوسرے کسی ہاؤسپٹل میں جو کوویٹ نہیں ہیں وہاں لے رہے ہیں جب کیس بگڑ جا رہا ہے تو وہ خود بھی نقصان میں آ جا رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو رہا ہے مال کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف کا باز بن رہا ہے تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو سمٹمز نظر آئے تو فوری طور پر اس کو ٹیسٹ کرائیں اور پہلے دن سے ہی صحیح ٹریٹمنٹ لیں علاج اس کا آغاز کر لیتے ہیں تو آپ نقصان سے بس سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ سکلیان میں جو لوگ کو آئیسولیشن نہیں ہو رہے ہیں گھروں میں جو اس کو گسی کو کوویٹ آ ہے تو آئیسولیشن نہیں ہو رہے ہیں تو ہم ذکرہ سکول میں ایک بازابتہ طور پر کورنٹین سنٹر خائم کرنے ہم گوشش کریں آلیٹی سسٹنٹ کمیشنر تحصیل دار سے اور تیہ چو سے تعلق خیلت آفیسر سے بات کی ہیں ایک دو دنوں میں ہمارا ایک کورنٹین سنٹر وہاں انشاءاللہ خائم ہو جائے گا ہم ویل فیر کوویٹ سنٹر کے نام سے یہ کوویٹ سنٹر خائم ہوگا جس میں ہم بہت سے تمام انجیوز سے اور دوسری لوگوں سے اس میں تاؤن لیں گے تاکہ اس میں وہاں کے سہولات ان کو کھانے کا نظم بھی ہم رکھیں گے فری کھانے کا نظم رکھا جائے گا اور ان کے جو لوگ ایسولیشن میں رہنے والوں کو دیگر سہولات بھی فرام کریں گے ایک اہم بات ایک اپیل ہے کہ ویکسینیشن کے سلسلے میں بھی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ویکسین کے سلسلے میں پہ آگے بڑھیں کیونکہ لوگ جو ہے آلیٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ پورا تمام ویکسین لے چکا ہے تو عوام میں ویکسین کے بارے میں بڑا خوف ہے تو چاہیے کہ وہ ویکسین کے لیے آگے بڑھیں اور ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ یہاں گورنمنٹ میں سویلت ہے اور یہاں کے تعلق ہیلت آفیسر یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ جہاں کہیں بھی پانچ پچاس لوگ اگر ویکسین لینا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہنچ کر ویکسین دیں گے اب اگر محلے میں بھی اپنے محلے میں بھی لوگوں کو جمع کر کے وہاں یا تو کوویٹ ٹیسٹ کے لیے بھی لوگوں میں محلے میں جمع کر کر ٹیسٹ کروائیے اور یا ویکسینیشن کے لیے بھی محلے میں بھی آ کر دینے کے لیے تعلق ہیلت آفیسر ریڈی ہیں تو میں وہاں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کوویٹ کی جو محلیق بیماری سے مواد کی ریشو کو روکنے کے لیے اس کے چین کو توڑنے کے لیے لازمی ہوگا کہ ہم اس کاملے پر رکھیں چین کو توڑنے کے دوسرا ایک ہم ذریعہ ہے کہ مارکی ٹیٹس میں افطار کے ٹیم میں لوگ بھیڑ کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں افطار کے ٹیم میں جمع ہونے سب نے آپ کو روکیں اور بازاروں میں بھیڑ نہ لگائیں چہاں کہیں میں جا رہے ہیں ضروری کام ہو تو ہی باہر نکلے ورنہ گھر سے باہر نہ نکلے میں چند باتیں آپ سے بہت ہی مہدیبان اپیل کر کر آپ سے ویننٹی کرتا ہوں تاکہ ان باتوں پر عمل کر کے ہم سب لوگ بسوں کے لئے ان کو سرکشید رکھ سکتے ہیں